اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑی ہی سپیشل ہے جو کہ آج میں بتانے لگی ہوں ہوم میڈ ماسک جو ایت سے پہلے پہلے مست ٹرائے کرنے ہی کرنے ہیں اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوں گے سکن جو ہے وہ بہت ہی گلوئی اور اچھی ہو جائے گی سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینی ہے سٹیم اور اس کے بعد یوز کرنی ہے کوئی نوز سٹرپ یہاں پھر چارکول ماسک میں پورا اپنے فیس پہ اپلائی نہیں کر رہی ہوں صرف میں نوز ایریا جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پورز ہیں بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں وہاں پہ جسٹ میں یہ چارکول ماسک جو ہے وہ میں اپلائی کر رہی ہوں یہ میری نوز سے یا جو ایریا ہے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وائٹ ہیڈز بغیرہ ہیں وہاں سے ساری ڈرٹ یہ ریموو کر دے گا اور اس لیے میرے چین ایریا پہ بھی زرہ وائٹ ہیڈ ٹائپ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں اس پہ بھی لگا دیتی ہوں تاکہ وہ بھی ریموو ہو جائے اچھے طریقے سے خیر اس کو اپلائی کرنا ہے پندرہ منٹ کے لیے یہ جب فل ڈرائی ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کو پیل آف کر لینا ہے اور جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہوگی وہ نکل جائے گی نوز ایریا سے اور چین ایریا سے اور اس کے بعد جو ہے وہ سکن انتہائی سموتھ اور جو ہے نا اس طرح کی لگنے لگے گی ابھی میں نے فیس واش نہیں کیا تھا لیکن یہ اس طرح کا کچھ لگ رہا تھا خیر آپ لوگوں نے نیکس جو ہے وہ ویزلین جو ہے اپلائے کرنی ہے ویزلین جو ہے وہ سکن کو بہت سموتھ کرتی ہے اور trust me یار یہ most جو ہے نا ہم لوگ underrated product ہے لیکن یہ واقعی کام کرتا ہے اگر آپ ایک رات پہلے کسی event پہ جانے سے مطلب رات میں اس کو لگا لیتی ہیں صبح میں اپنا جو ہے وہ فیس واش کرتی ہیں تو بالکل کلیئر اور سموتھ اور بہت ہی اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں ویزلین کے پتنہ سے 20 منٹ کے لیے میں نے اس کو لگایا ہے فیل حال اور اس کو میں نے ٹیشو کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے فیس سے ہٹا دیا تھا اس کے بعد میں نے کر لیا تھا واش اپنا فیس میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا اور یہ اس کے ریزلٹس تھے اس کے بعد میں apply کرنے لگی ہوں ایک mask جس میں میں add کری ہوں honey اور اس کے علاوہ turmeric اور اس کے علاوہ اس کے اندر add کروں گی aloe vera gel ان دینوں کو اچھے طریقے سے میں نے mix کر لیا ہے mix کرنے کے بعد میں اس کو اپنے فیس پہ apply کری ہوں اس کو میں اپنے پورے فیس پہ apply کروں گی ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا ہوگا ایسے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سکن ہے وہ سموتھ ہو جائے گی ہنی جو ہے وہ سکن کو بہت دا ہائیڈرٹ کرتی ہے سموتھ کرتی ہے اور اس کو بھی پندہ منٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے سکن کے اوپر اور اس کے بعد اس کو میں واش کر لوں گی اور یہ میرے واش کرنے کے بعد کے ریزلٹس تھے جو بہت ہی اچھے تھے آپ لوگوں کا نظر آئی رہے ہوں گے اور میری سکن جو ہے وہ اتنی یار سموتھ ہو گئی تھی اس کے بعد میں ماسک لگا رہی ہوں ملتانی مٹی بیسن اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں روز وارٹر ان تینوں کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنے والی ہوں اور اس طریقے سے اب میں اس کو اپلائے کروں گی اس کو بھی میں اپنے پورے فیس پہ اپلائے کروں گی اور یہ بھی سکن کے لیے بہت بہت افیکٹیو ہے گلاس سکن اگر آپ کو چاہیے نا ایت سے پہلے تو یہ اس کے لیے must 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 آپ لوگ ٹرائے کرو اور جتنی ڈرٹ اور جتنا آپ کیا لوگ ایک برائٹننگ افیکٹ آپ کو ملے گا اور جتنی آپ ڈل سکن ہے یا اس طرح کی چیز ہوئی ہوئی ہے یا سکن ٹین ہو گئی ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں یہ ماسک بیسٹ 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 ماسک ہے اور یہ لگانے کے بعد جب آپ اس کو واش کرتے ہونا تو او مائی گاڈ دس منٹ کے لیے رکھنا ہے اس کو اور اس کے بعد جب یہ مطلب ہلکا ہلکا گیلا ہوگا فل ڈرائی نہیں کرنا اسی میں آپ نے اس کی مساج کر کے اپنے فیس پہ دین واش کرنا ہے اور یہ ریزلٹس ملیں گے نیکس جو ہے وہ آپ نے چاول کا آٹا لے لینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ایلو ویرا جل اور ان کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس 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 اور مکس کرنے کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس کے اوپر جو یہ اس طرح کے ماسک ہوتے ہیں جس میں جسے ایلو ویرا سوری رائس فلور ہو گیا یا ملتانی مٹی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں وہ آپ نے فل ڈرائی نہیں کرنی ہوتی اپنے فیس پہ وہ ہلکی ہلکی جو ڈیم ٹیم ہوتی ہے اسی کو آپ نے مساج کر کے ریموو کرنا ہوتا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے جب ہلکی ہلکی گلی گلی ہوگی تو اس کو مساج کر کے دین آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور اس طرح کے ریزلٹس ملیں گے بہت ہی امیزنگ آئی ہوف کہ آپ لوگ کے یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی ہلپل رہی ہوگی اور آپ اس اید پہ ان سارے ماسکوں مسٹ ٹرائے کریں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اللہ حافظ